اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو جس چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ قوم آدھ ہے آدھ کی قوم جو تھی جب وہ اس دنیا میں آئی تو انہوں نے کیا کیا کام شروع کر دیا کیا کیا خساد برقا کیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ سب کچھ آج میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے یہ جو میں کہانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے پوری دیکھنی ہے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ قوم آدھ جو تھی وہ کس قسم کی قوم تھی اور انہوں نے کیا کام کیا چلے پھر شروع کرتے ہیں قوم آدھ ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے چالیس ہاتھ جتنا قدر تھا ان کا آٹھ سو سے نو سو سال کی عمر نہ بڑی ہوتے نہ بیمار ہوتے نہ داند ٹوٹے نہ نظر کمزور ہوتی جوان تندرست طوانہ رہتے بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا یعنی اللہ نے ان پر اتنا فضل کیا ہوتا کہ ان پر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا صرف موت ہی انہیں آتی تھی ان کی طرف اللہ تعالی نے حضرت حود علیہ السلام کو بیجا انہوں نے ایک اللہ کی دعوتی اللہ کی پکڑ سے ڈرائیا مگر وہ بولے اے حود ہمارے خداوں نے تیری اکل خراب کر دی ہے جا جا اپنے نفل پڑ ہمیں نہ ڈرا ہمیں نہ ٹوک تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے اکل خراب ہو گئی ہے تیری جا جا اپنا کام کر آیا بڑا نیک چلن کا آجین و آزی تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بکھیں مار جائیں گے انہوں نے شرک اور غناؤں کے طفان سے اللہ کو لرکارا تکبر اور غرور میں بد مست آتھی کی طرح ہو گئے ان کے اس تکبر و غرور کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح فرمایا ترجمہ اب قوم آدھ ہے تُو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اے قوم آدھ تُو نے بے وجہ سرکشی شروع کر دی بے وجہ انہوں نے سرکشی شروع کر دی انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے وہ آہر تک ہماری آیتو کا انکار ہی کرتے رہے کوئی ہے ہم سے زیادہ تکبر تو لاؤ نہ وہ کہتے ہیں اپنے پیغمبر کو ہمیں کس سے ڈراتے ہو اللہ نے کہت بھی جا بوکھ لگی سارا گلہ کھا گے مال موشی کھا گے فرام پر آگے چوئے بلی کتے کھا گے سب سام کھا گے درخت گرا کر اس کے پتے کھا گے بوکھ نہ مٹی نہ بارش ہوئی نہ کترہ گرا نہ غلہ ہوگا پھر تانگا کر اپنا اپنا ایک بہت اللہ بے جا ان کا دستور تھا جب مسیبت آتی تو اوپر والے کو پکار رکھتے جب دور ہو جاتی تو اپنے بدو کو پوجھنے لگتے بہت اللہ وفد کیا اور کہا اللہ ہمارے لئے اللہ سے دعا کرو بارش برسائے اللہ نے تین بادل پیش کیے کالا سفید سرخ اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو انہوں نے آپس میں مشرع کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے سفید خالی ہوتا ہے کالے میں پانی ہوتا ہے لہٰذا کالا مانگو اللہ اللہ تعالی نے کہا واپس پہنچو بادل بہتا ہوں وہ خوشی خوشی واپس آئے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے بادل آیا وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی کیا تم مٹے گا خانے کو ملے گا کیا پتا تھا وہ بارش نہیں اللہ کا عذاب ہے جو تم حضرت 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 علیہ السلام سے کہتے تھے کہ لے آؤ جس سے ہم کو تم دراتے ہو اس بادل نے ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا کر مارا ان کے گھر اڑا دیئے ساٹھ ہاتھ کی قد اور لوگ تنکو کے ذرا اڑ رہے تھے ہوا ان کے سیریوں کو ٹکراتی تھی اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بیجے نکل کر مو پر آ جاتے تھے بعض لوگ باقا غار میں گس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آسکتی مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی اللہ نے فرمایا ترجمہ کچھ یہ ہے کیا کوئی باقی بچا ہے فحال طرح من باقی ہے اللہ تعالی نے ان کو حلا کر کے رہ دیا جب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا جو گناہ قومِ آدھ نے کیا کیا وہ ہم نہیں کر رہے کیا ہم اللہ کی حدو کو پاہر نہیں کر گے کیا ہم نے اللہ کو اپنے نافرمانی سے نہیں لرکارا ہوا توبہ کرو اللہ سے ڈرو قرآن پڑھو جن گناہوں کو ہم مموری سمیتے ہیں اللہ نے ان گناہوں پر پوری پوری قومِ زمین بوس کر دی ہیں استغفراللہ ربی من کل لزم بن واتوبو علیہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو نیک کام کرنے کی تحقیق آتا فرمائے آمین سمم آمین آمین آمین